ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل علیف کچن میں ہوں والید رزا اور آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزید دار سا وائٹ چکن کورما یہ میں نے ایک شادی کے فنکشن پہ میں نے اس کو کھایا تھا اور بعد میں پھر میں نے اس کی ریسپی سیکھی تھی تو اگر آپ کو ہنڈر پرسنٹ شادیوں مالا وائٹ چکن کورما چاہیے تو آپ نے اس ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر وائٹ چکن کورما بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ وائٹ چکن کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو بوائل کر لینا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پین میں پانی کو چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے پین میں شامل کر دینا ہے دو عدد بڑے سائز کی پیاز دو ٹکڑے ہم اس میں ادرکے شامل کریں گے دس سے بارہ عدد لیسن کے جوے شامل کریں گے چھے سے سات عدد ثابت سبز مرچیں شامل کریں گے اور یہاں پہ ان تمام چیزوں کو ہم نے دس منٹ کے لیے بوائل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز ادرک لیسن اور سبز مرچوں کو بوائل ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی یہاں پہ ہم اس کی فلیم بند کریں گے اور ان تمام چیزوں کو نکال کے ہم ایک بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ان کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے ابھی ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کریں گے ڈیڑھ کلو کے جتنا چیکن میں یہاں پہ چیکن کے ساتھ بنا رہا ہوں اگر آپ نے مٹن کے ساتھ وائٹ کورمے کی ریسپی دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے مٹن وائٹ کورمے کی ریسپی چیک کر سکے ہیں اور یہاں پہ ہم اس میں پیاز ادر کلیسن اور سبز میرچوں کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ یہاں سے ضرورت نمک شامل کریں گے ایک بڑا ٹکڑا دارچینی کا شامل کریں گے چھوٹے والے ہیں تو دو شامل کر دیجئے گا ایک چائے کا چمچ سفید میرچ کا پاودر اور ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاودر شامل کریں گے آٹھ عدد سبز الائچی شامل کریں گے چار عدد بڑی الائچی شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ سابت کالی میرچے شامل کریں گے دس سے بارہ عدد لونگ شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا ہم نے اس میں کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے اور ایک کپ کے جتنا ہم نے اس میں دہی شامل کر دینا ہے آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کپ کے جتنا پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے کور کر کے ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے کک کر لینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن اچھے سے کک ہو جائے تو چکن وائٹ کورمے کو کک ہوتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کا ڈھکر اتاریں گے اور اس کو کور کیا بغیر ہی ہم نے پانچ منٹ کے لیے کک کر لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر پانی وغیرہ ہے وہ مزید تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ تقریبا تقریبا جو چکن وائٹ کورمہ ہے وہ تیاری پہ ہے اور ابھی اس ٹیچ پہ ہم نے اس میں آٹھ عدد سرخ گول لال مرچیں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ کٹا ہوا زیرہ شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ موٹا کٹا ہوا خشک دھنیا شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور مکس کر کے ہم نے مزید اس کو میڈیوم فلم پہ پانچ منٹ کے لیے کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو چکن وائٹ کورمہ ہے بہت اچھے سے کک ہو رہا ہے اور جتنا بھی اس کا پانی وغیرہ تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے چکن اچھے سے گل چکا ہے ابھی ہم اس میں آدھا کپ کے جتنی کریم شامل کریں گے اور کریم شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے بلکل لو فلم پہ ہم نے اس کو تین منٹ کے لیے کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا شادیوں والا وائٹ چکن کورمہ بن کے بلکل تیار ہے اور ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا وائٹ چکن کورمہ بن کے بلکل تیار ہے اور آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو پشاوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی الف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ